اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے ڈاکٹر مامش واق and welcome to my youtube channel جیسا کہ ہم پہلے بھی بہت ساری میڈیسن پر بات کر چکے ہیں جس میں بہت ساری پینکلرز تھیں وائٹمینز تھیں اسی دن آج ہم ایک نئی میڈیسن پر بات کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے گریوینیٹ اور اس کا فارمولا یا سالٹ ہے ڈائمن ہائیڈری نیٹ گریوینیٹ کہتے ہیں برینڈ نیم کو یہ جو اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے یہ برینڈ نیم ہوتا ہے جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو نیچے سالٹ ہوتا ہے نا بریکٹ میں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ڈائمن ہائیڈری نیٹ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جنیرک نیم جو کہ آپ نے میڈیسن خریدتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے اچھا جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوائی کیوں استعمال کی جاتی ہے اس دوائی کو استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جن کو وومیٹنگ مطلب جن کو وومیٹنگ آ جاتی ہے یا جن کو وومیٹنگ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا دل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے چکر سے آ رہے ہوتے ہیں عجیب سی نا مطلی ٹائپ الٹی ٹائپ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے دل خراب ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں آپ گریوینیٹ یا ڈائمن ہائیڈرینیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ انجیکشن فار میں بھی ہوتی ہے آئی ایم مسکلر مطلب پٹھے میں بھی لگ سکتا ہے انجیکشن اور آئی بھی بھی لگ سکتا ہے مطلب وین میں بھی لگ سکتا ہے اچھا جی تو یہ دوائی جو ہے نا وہ آپ وومیٹنگ نوزیا یا اگر آپ کا دل خراب ہو رہا ہے آپ کو چکر آ رہے ہیں سر چکر آ رہا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں یہ دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت فائدہ من ثابت ہوگی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اگر ہم اس کے دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا ایفیکٹس آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سر بھاری ہو جائے آپ کا تھوڑا سا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو نید نہ آئے کچھ ٹائم مطلب آپ کو انسومنیا کا ایشو ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ میڈیسن لینے کے بعد ڈرائیویگ گارہ نہ کریں زیادہ اور دوسرا جو ہے نا یہ آپ کے سر کو تھوڑا باری کر سکتی ہے اس طرح کے ہیشو بس ہو سکتے ہیں ایسا جو کوئی بڑے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کوشش کریں کہ میڈیسن کا استعمال کم سے کم کریں ڈاکٹر کی پریسکریپشن کے حساب سے دوائی کا استعمال کریں کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی ویڈیوز جسٹ نولیج کے لیے ہوتی ہیں یا سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں جو ابھی میڈیکل میں آئے ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو میڈیکل پڑھنے کا شوک رکھتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہوں گی پسند آتی ہوں گی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیا کریں جزاک اللہ حافظ